تو جیکی میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار فیڈ سے بہت بہت سواگت ہے اور وقت ہو گیا ہے سامبا زلا کا آج کا کرونا وارس اپ ڈیٹ بتانے کا اور لگتار جس طرح سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے آ رہے ہیں کہ جو پوزنے معاملوں کا گراف ہے سامبا زلا میں یہ پوری طرح سے شیونے پر آ رہا ہے لیکن آج سامبا زلا میں ایک بار فیڈ سے دو نئے کرونا وارس کے پوزنے معاملے ریپورٹ ہوئے ہیں اور یہ دونوں معاملے جو سامنے آئے ہیں یہ دونوں لوگ رینڈم سیمپلنگ کے دوران پوزنیو ہوئے ہیں جو کہ زلا کے الگ الگ علاقوں سے بھی لاغ کرتے ہیں وہیں اگر بات کریں سیمپلنگ کی تو آج سیمپلنگ میں آٹی پی سی آر کے ماتر پندرہ ہی سیمپلز ریپورٹ ہوئے ہیں وہیں ریپیڈ سیمپلنگ کی بات کریں تو ریپیڈ سیمپلنگ کے دو سو ساٹھ سیمپلز ریپورٹ ہوئے ہیں وہیں اگر بات کریں تو آج کوئی نئی ریکاوری تو ریپورٹ نہیں ہوئی ہے لیکن ریکاوری کو لے کر جو چنتہ ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریکاوری ریٹ ہمارا آلیڈی 99% جو ہے وہ آلیڈی درج ہو چکا ہے وہیں آج ریٹ تک اگر ٹوٹل پہنچنے معاملوں کا ذکر کریں تو اب یہ فگر جو ہے یہ چینج ہو چکی ہے یہ اب 2832 ہو چکی ہے یعنی 2832 معاملے ابھی تک سامنے آ چکے ہیں جب سے کرونا وائرس نے دستک دی ہے وہیں ایکٹیو معاملوں کو ذکر کریں تو ایکٹیو معاملے اب 16 ہیں کل تک یہ 14 تھے کیونکہ آج دو نئے جو پہنچنے معاملے سامنے آئے ہیں تو یہ ایکٹیو معاملے اب 16 ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں گبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے وہیں ٹوٹل ریکاوری کی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں تو آج ریٹ تک سامبازلہ میں 2776 معاملے جو ہے یہ ریکاور بھی ہوئے ہیں یعنی ہم اگر ریکاوری ریٹ کو لے کر اپڈیٹ کریں آپ کو ایکٹیو معاملے جو میں نے بتایا آپ کو 16 کے آس پاس یہ بھی جلد ریکاور ہوں گے اور ہمارا 100% ریکاوری ریٹ آنے والے دنوں میں ہوگا سامبازلہ کا آخر میں آپ کو ڈیتھ ٹول کا بھی اپڈیٹ کر دیں یہ آنکڑا 40 ہے یہ آنکڑا پوری طرح در سٹیبل ہے اور امید یہی کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی ڈیتھ کا نیا معاملہ سامبازلہ میں دیکھنے کو نہ ملے تو یہ آنکڑے ہیں آج کے سامبازلہ کے کرونا وارس اپڈیٹ کو لے کر جو کی کافی راحت برے آپ اسے کہہ سکتے ہیں لیکن آج دو سے تین دن کے بعد ایک بر پھر سے کرونا وارس کے پوزنے معاملے آج دو نئے ریپورٹ ہوئے ہیں تو اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ معاملے کم ضرور ہوتے ہیں لیکن اب یہ نہ سمجھے گی کرونا وارس ختم ہو چکا ہے کرونا وارس کے معاملے کبھی بھی سامنے آسکتے ہیں یہ معاملے کبھی بڑھ جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں کبھی شونے پر آ جاتے ہیں اس لیے احتیاط برتنے میں ہی ایک ماتر بھلائی ہے آپ پبلک پلیس پر جانے سے پہلے ماسک پہن کے رکھئے دو گز کی دوری بنا کر رکھئے اور اپنے آپ کو ہائیجینک رکھنے کے لیے سینٹائیزر کا بھی استعمال کرتے رہیے وقتن وقتن ہاتھ دھونے کے لیے تو آج دو جو نئے پوزنے معاملے ہیں کورونا وارس کے یہ آج دو دن کے بعد ایک بار فیٹ سے ریپورٹ ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کر دوں کہ جس طرح سے آپ نے پرکوشنز کافی اچھے سے اپنائے آج یہی وجہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں پوری طرح سے کنٹرول کرنے میں اس وارس کو جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں ہمیں کامیاب بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن پوری طرح سے کامیاب بھی تب ملے گی جب ویکسین جو ہے وہ ہر ایک عام وقتی کو لگ جائے گی اس وارس سے بچنے کے لیے جو کیندر سرکار نے صاف طور پر کہا ہے کہ دو اور نئی ویکسین جو وہ آ سکتی ہے تو اس لیے لگتار جو ہمارے دیش کے بھی گیانک ہے وہ لگتار اس خوج میں لگے ہوگی جل سے جل جو وہ ویکسین اور جو ہیں وہ لائی جائیں تاکہ ہر ایک وقتی کو یہ ویکسین لگے اور اس وارس ہمیں نجات ملے لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا جو فرض ہے ہم آپ کو ڈیلی بیسز پر بار بار یہی اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ جب تک یہ وارس ختم نہیں ہو جاتا ہم آپ کو یہ لگتار اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو پتہ جل جائے کہ آپ کے آس پاس کیا کچھ حالات ہیں کرونا وائرس کو لے کر تو حالات پوری طرح سے سماننے ہیں جنتائے کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو صرف سترک کرنے کے لیے یہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں یعنی پہلے ہم آپ کو لگتار اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ کوئی بھی پوزنے معاملہ سامباز علاہ میں اب ریپورٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن آج ایک وفر سے دو پوزنے معاملے آج ریپورٹ ہوئے ہیں سامباز علاہ میں تو امید ہے یہ جو سولہ ایکٹیو معاملے ہیں یہ بھی جلد ریکاور ہوں گے اور جو ریکاوری ریٹ ہے یہ ہنڈڈ پرسنٹ ہوگا ایکٹیو معاملے کا گراپ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا اسی طرح کی ہم امید کرتے ہیں لیکن آپ لوگ اپنا اور اپنے پریوار کا دھیان رکھئے سوسائٹی لوکاریٹی کے لوگوں کو اس وارث کو لے کر آویر کرتے رہیے تو کل ہم ایک نئے اپ ڈیٹ کی طرح پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے